السلام علیکم میرا نام پربین راؤ ہے اور میں ایک ماں ہوں ایک نانی دادی بلکہ پردادی ہوں اور اسی حیثیت سے میں آج کے نوجوانے سے مخاطب ہوں اور ان کے ساتھ ایک مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے ان کے ساتھ مل کر اور وہ کیا ہے وہ یہ کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی نے بنایا ہے اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اس کے جو انگیریڈینٹ ہیں وہ سب ہمارے لیے ایک زندگی کا باعث بنے ہوئے ہیں اور یہ زمین چاند سورج سب یہ ہماری جسم کو زندہ رکھنے کے لیے چلانے کے لیے ہمارے مددکار ہیں اور خاص طور پر اسے ایک ہستی بنانے کے لیے کام کرتے ہیں مگر کیا جس میار پہ اللہ تعالی نے ہماری زندگی بنائی ہے جس میار پہ یہ ہستی بنائی ہے کیا ہم نے وہ میار پا لیا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے مل کے سمجھنا ہے یا ہم نے وہ میار پا لیا یا ہم اس میار سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہم دیکھیں گے کیسے ہمیں اس کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے ادارے ہمارے لیے کام کرتے ہیں پہلا ادارہ ہے ماں کے گھر کا ادارہ دوسرا ادارہ ہے والد کے باپ کے عملی میدان کا ادارہ وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے اور تیسرا ادارہ ہے تعلیمی ادارہ تو ہم ان تینوں اداروں کو ذرا کھنگا لیں گے کہ جس میار پہ اللہ تعالی نے ہمارے ہستی کو بنایا ہے کیا ہم بھی اس میار پہ اسے لے کے جا رہے ہیں کیا یہ ادارے اس میں مدد کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے تو ہمیں اس کے لیے کیسے کام کرنا ہوگا ہے